اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ وحده والسلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرع بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر صدق اللہ مولانا اللعظیم معزز سامین و ناظرین سورہ اسرا جس کا آغاز پنوے سپارے سے ہو رہا ہے یہ مکی صورت ہے اور اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں اسرا کا معنی ہے رات کو لے جانا اور چونکہ اس صورت میں واقعہ میراج کا ذکر ہے جس میں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصى اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا اس لیے سے سورہ اسرا کہا جاتا ہے ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا نمبر سترہ ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر پچاس ہے اسی طرح اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس سورت کی پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کا فقرہ آیا ہے تو اس کو علامت کے طور پر سورت کا نام دیا گیا ہے حجرت سے ایک سال پہرے میراج کے موقع پر اس سورت کا نزول ہوا اور اس سورت کی اندر جو مزامین ہیں ان میں کفار کو تنبیح کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے انجام سے سبق حاصل کریں اور اللہ کی دیوئی مولد سے فائدہ اٹھا کر اپنی روش بدلیں اس زمن میں بنی اسرائیل کو یہ بھی تنبیح کی گئی ہے کہ جو حجرت کے بعد ان قریب برائے راست زبان وی کا مخاطب بننے والے تھے کہ پہلے جو سزائیں تمہیں مل چکی ہیں ان سے عبرت اصل کرو اور اب جو موقع بیست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مر رائے اس سے فائدہ اٹھاؤ اسی طرح انسانی سعادت اور فلاح کے اصول سمجھاتے ہوئے اس سورت اندر توحید خداوندی نبوت اور قرآن کے حق ہونے کے واضح دلیلیں دی گئی ہیں اور محترزین کے شبہات اور ان کے اترازات کے جوابات دیئے گئے ہیں ہجرت کے بعد اسلام ایک نئے دور میں داخل ہو رہا تھا اور جو اجتماعی نظام برپا ہونے والا تھا اس کے اصول اور اس کی بنیادیں بتائی گئی ہیں دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس اسلامی مملکت کا منشور سامنے رکھ دیا گیا جو ہجرت کے ایک سال بعد قائب ہونے اور یوں واضح طور پر بتا دیا کہ جس معاشر کی تعمیر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہ رہے ہیں اس کا خاقہ جو ہے وہ یہ ہوگا فرمائے سبحان اللذی اسراب عبد ہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصاء یہاں واقعہ میراج کو بیان فرمائے گیا ہے واقعہ میراج نبوت کے گیارمیں سال پیش آیا اور میراج کا یہ سفر دو حصوں پر مجتمل ہے ایک حصہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا ہے اور دوسرا بیت المقدس سے عرش معلہ تک کا ہے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے اس سفر کو اسرا کہتے ہیں جس کا ذکر یہاں پر ہوا ہے اور بیت المقدس سے عرش معلہ تک سفر کو میراج کہتے ہیں جس کا ذکر ستائیس سپارے میں سورہ نجم کی آیات کی اندر اور اسی طرح حدیث متواترہ میں کیا گیا ہے عموماً پورے واقعے کو میراج سے تعبیر کیا جاتا ہے میراج پیارے پیغمبر صلی اللہ سلام کا خصوصی اور امتیازی موجزہ ہے جو جسمانی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا آپ کا یہ سفر میراج نین کی حالت میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں تھا اور اسی سفر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ سلام کو اللہ تبارک و تعالی کی زیارت پی ہوئی اللہ تبارک و تعالی سے برائے راست ہم کلامی کا شرف بھی آثر ہوا اور اسی سفر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ سلام پر پانچ نمازیں فرض ہوئیں جو پہلے پچاس تھیں اور آخر میں پانچ رہ لیں اللہ تبارک و تعالی نے میراج سے واپسی پر تین چیزیں پیارے پیغمبر صلی اللہ سلام کو خاص طور پر عطا فرمائیں سورة بقرہ کی آخری آیتیں اور یہ کہ جو شخص شرک نہ کرے اگرچہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے لیکن مشرک نہ ہو شرک نہ ہو تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب اللہ اسے معاف فرما دیں گے اور تیسری یہ کہ پچاس نمازیں دی گئیں جو بعد میں پانچ رہ گئیں واقعہ میراج پیارے پیغمبر صلی اللہ سلام کا بہت بڑا موجزہ اور آپ کے لئے بہت بڑا عزاز تھا اور یہ عزاز انسانوں میں پیارے پیغمبر صلی اللہ سلام کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ واقعہ بیداری کے حالت میں پیش آیا اگر نین کے حالت میں پیش آیا ہوتا تو اسے اتنی اہمیت نہ دی جاتی اور اتنے احتمام کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر نہ کیا جاتا اور نہ ہی مشرقین اسے جھٹلاتے کیونکہ نین میں خواب میں تو انسان بہت سارے واقعات اور بہت ساری عجیب اور غریب چیزیں اور بہت سارے مناظر دیکھتا رہتا ہے اور خواب کے اس واقعے کو کوئی جھٹلاتا بھی نہیں ہے اس صورت کی اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور بنی اسرائیل کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ تم ملک شام میں دو مرتبہ فساد مچاؤ گئے اور دونوں بار ہم بطور سزا کے تمہارے اوپر اپنے بندوں کو مسلط کر دیں گے جنانچہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے تورات کی مخالفت کی اور عزید شعیب صلی اللہ اسلام جیسے نبی کو نحق قتل کیا تو اللہ نے ان پر بخت نصر اور اس کے لشکر کو مسلط کر دیا جو پورے ملک میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گئے اور انہوں نے ان لوگوں کے بڑے بڑے علماء روساء کو قتل کیا تورات جرار ڈالی بیت المقدس کو ویران کر دیا بہت سارے اسرائیلیوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے دوسری بار یہود کا فتنہ اور فساد اس وقت عروج کو پہنچ گیا جب انہوں نے حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ صلی اللہ کو شہید کیا اور گناہوں میں وہ حض سے بڑھ گئے تو اب کی بار اللہ تعالیٰ نے بابل کا ایک بادشاہ جیسے بیردوس یا خیردوس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اسے ان پر مسلط کر دیا یہی فتنہ و فساد فرمائے کہ یہود کی تاریخ رہی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے آباؤ اجداد کی روایت کے مطابق جب جرائم اور سادشوں کی راہ اختیار کی تو ان پر مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے غلب عطا فرمایا چنانچہ انہیں جزیرہ عرب سے نکال باہر کیا ماضی قریب میں پھر ہیٹلر نے خدا کا کھوڑا بن کر کے بے شمار یہودیوں کو قتل کیا اور بے شمار کو زندہ جلال ڈالا اور آج پھر یہ فتنہ اور فساد عروج پہ پہنچا ہوا ہے آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرما کہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِ لِلَّتِ هِيَ اَقْوَر وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ عَجْرًا كَبِيرًا قرآنِ کریم ایک جامع اور معنی کتاب ہے جو ایسے راستے کی طرف رانمائی کرتی ہے جو بالکل سیدھا ہے اس راستے کو اقوَم کہا گیا فرمائی اقوَم ایسے راستے کو کہتے ہیں کہ جو آسان اور محفوظ بھی ہو اور منزل مقصود تک پہنچا دینے والا بھی ہو فرمائی قرآنِ کریم کی صفات جو ہیں وہ ایسی ہی ہیں آگے فرمائی وَيَدُ الْإِنسَانُ بِشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ اس رکوع میں پیت و انسان کی ذہنیت بتائی کہ انسان بہت جلدباز واقع ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی خواہشات فوراں ہی پوری ہو جائیں حالان کے جلدبازی فرمائی کہ اچھی چیز نہیں ہے پھر بعض انعاماتِ الہیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے رائے ہدایت اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے اور بتائے کہ ہر انسان کے آمال کا سارا کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ رکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا اقرأ کتابك کفا بِنفسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اور میں قیامت کے دن وہ سارا کا سارا ریکارڈ اس انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ لو اپنا آمال نام خود ہی پڑھو اور اپنے آمال نامے کو دیکھ کر کے اپنا احتساب کرو پھر یہ اصول بتائے کہ ہر شخص کا عمل اسی کے لئے مفید یا مذر ہے دوسرے کے عمل کی ذمہ داری اس پر نہیں پھر فرمایا کہ سنتی الہیہ یہ ہے کہ جب تک اتماع میں حجت نہ ہو جائے اور کوئی حادی برحق اللہ کا پیغام نہ پہنچا دے اس وقت تک عذاب نہیں آتا اور پھر یہ بتایا کہ کسی بستی پر عذاب اس وقت آتا ہے کہ جب اس بستی کے رہنے والے خوشحال ہوں اور اس خوشحالی کی اوپر وہ اترانے لگیں اور بدکانیاں پھیل جائیں تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے اور پھر دنیا پرستی کی مضمت کرتے ہوئے تعلیم دی گئی ہے کہ آخرت کے لئے انسان کو سائی اور کوشش کرتے رہنا چاہیے جو انسان آخرت کے لئے سائی اور کوشش کرے گا فَأُلَائِكَ كَانَ سَائِيُمْ مَشْكُورَا تو اس کی وہ سائی اور کوشش جو ہے وہ مقبول ہوگی اور اس کے بعد پھر شرک سے روکا گیا قرآن کریم کی عظمت انسان کی فطرت اور طبیعت میں داخل جلدبازی اور ہر انسان کے ساتھ اس کے عمل اور نتائج کے لازم ہونے کا ذکر کرنے کے بعد اجتماعی زندگی کے تقریباً تیرہ اسلامی آداب اور اخلاق یہاں پر بیان فرمائے گئے ہیں حقیقت میں اخلاق اور آدابی کے ویسے کوئی امت یا کوئی فرد عزت اور عظمت کا مستحق بن سکتا ہے بعض رات نے ان آداب کو میراج کا پیغام بھی قرار دیا ہے اور یہ آداب جو آیت نمبر تئیس سے آیت نمبر انتالیس تک اللہ تبارک و تعالی نے مسرسل ذکر فرمائے ہیں ان کا خلاصہ ہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ماں باپ کے ساتھ بلائی کرتے رہو ان کے سامنے افتق نہ کہو ہمیشہ ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر کے رکھو رشتداروں مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو اور مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ نہ بخل کرو اور نہ اتنا اپنا ہاتھ کو شادہ رکھو کہ کل کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے اور پشتانا پڑے اور پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنے سے روکا گیا کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو کسی جاندار کو نہ حق قتل نہ کرو یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو اور جب کسی کے ساتھ وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو ناب طول کے اندر کمی نہ کرو بلکہ پورا پورا ناب طول کر کے دیا کرو اور جس چیز کے بارے میں آپ کو تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو اور لا تمشی فی الارضی مرحا زمین کی اوپر اکڑ کر کے نہ چلو اور آخر میں پھر دوبارہ فرما دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ کسی کو معبود نہ بناو مشرقین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں اور اخربی زندگی کا انکار کرتے ہیں اور بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر کے وہ سیدھا ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرس سے پھر پیدا کیا جائے گا سبحانک اللہ بحمدی کا نشہ دو اللہ الہ اللہ انتا نستغفیر کانا توبیلی موسیقی موسیقی بھروMusic